دوستو میرے بیفر جبتی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہے ہمارے پاس ہے ہیرو ہونڈا سپلینڈر پلس بائک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی ہیڈ وال چینج کی کیسیس کے ہیڈ کی وال کو چینج کیا جا سکتا ہے ہیڈ وال کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ ہیرو سپلینڈر پلس بائک کا ہیڈ ہے ہیڈ میں ہیڈ وال کی سٹنگ یہاں پر کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سبائک کی نیو ہیڈ وال ہے اور اگر اس کی اولڈ ہیڈ وال کی بات کریں تو دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی اولڈ ہیڈ وال ہے جو کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو چلیے نیو ہیڈ وال کی سٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہیڈ وال کو ہمیں ہیڈ کے اندر کی سائل ایڈجیسٹ کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی ایگجوست وال ہے یعنی کہ بڑی وال بڑی وال کو ہمیں بڑے والے کھانچے میں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا وال کو ایڈجیسٹ کرنے کے لئے حلقہ اویل یعنی کہ مویلیل ہمیں وال پر لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کی وال کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا دیکھیں وال کی فٹنگ یہاں پر آچکی ہے اس کے پاس یہاں پر اس کی وال سیل کو ہم نے ایڈجیس کیا ہے نیو وال سیل کو ہم نے اس کے اوپر کی سائیڈ اس کی ہیڈ کی گائٹ کے اوپر کی سائیڈ میں لگانا ہوتا ہے دیکھئے وال کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے پاس یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی وال کا سپرنگ دیا گیا ہے اس سپرنگ کو ہمیں ہیڈ کے اندر کی سائیڈ یہاں پر ایڈجیس کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا سپرنگ دیا گیا ہے اوپر کی سائیڈ کے سپرنگ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کی پلیٹ دی گئی ہے پلیٹ کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی ہیڈ کی کارٹر ہے ہیڈ کارٹر کو ہمیں اس پلیٹ کے اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور ہیڈ پولر کی ساہتہ سے ان کی ممٹنگ کرنی ہوگی دیکھیں کارٹرو کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے ہیڈ کا پولر ہے ہیڈ پولر کو ہمیں ہیڈ وال کے نیچے کی سایڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اوپر کی سایڈ سے اس کی ہیڈ کی کارٹرو کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی تو چلیے ہیڈ پولر سے پٹنگ کر کے ہم آف کو دکھاتے ہیں دیکھیں کارٹرو کی پٹنگ اندر کی سایڈ پول جا چکی ہے اس کے بعد کافی آرام سے ہمیں کارٹرو کو وال کے اندر کی سایڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کارٹرو کیپٹنگ کافیت کی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد ہیڈ پولر کو ہمیں ایک پوپر پاہا نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس والی ہیڈ وال کی جو کافیت سے طریقے سے آج بھی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائیڈ ہمیں ہیڈ وال کو یہاں پر ہیڈ جیسٹ کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کی ہیڈ وال ہے ہیڈ وال کو ہمیں اس والے کھانچے میں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اسے ایڈجیسٹ کرنے کے لیے ہلکہ اویل یعنی مویل ایل اس پر ہمیں لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی سٹرنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی دیکھیں ہیڈ وال کی سٹرنگ کافی اچھی طریقے سے آج بھی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سٹرنگ ہمیں اس کے سٹرنگ کو ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سٹرنگ دیا گیا ہے سٹرنگ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے اوپر کی سٹرنگ یہ اس کا بڑا سٹرنگ دیا گیا ہے اس کیسٹرنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے اوپر کی سٹرنگ اس کے کارٹرو کی پلیٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے دیکھیں اس کی سٹرنگ یہاں پر آج بھی ہے اس کے بعد اس کے اندر کی سٹرنگ ہیڈ وال کی کارٹرو کو ہمیں ایڈجائز کرنا ہوگا ہم دیکھیں کارٹرو کسٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد ہیڈ پولر کی صحیحتہ سے ٹھیک اسی نریقے سے ہمیں ہیڈ وال کو ایڈجائز کرنا ہوگا یہ دیکھیں ہیڈ وال کی کارٹرو کسٹنگ ہے وہ پاپی اس کی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد ہیڈ پولر کو ہمیں کھول کر باہر نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو دونوں سائیڈ سے ہیڈ وال کی جو کفٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو ہیرو اس پلینڈر پلس بائی کے ہیڈ وال چینٹ کی کفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پر پہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہیں اکھلے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنکی والا پتن جو دبائے اگر آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تھانکس فور واشنگ دس ریڈیو